بارش اور سردی لہور تھنڈا تھار ہو گیا شہر میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری مول روڈ شادمان کنال روڈ پر تیز بارش ایبٹ روڈ سنگپورہ لکشمی چوک میں بھی بادل بڑھ سے پارہ چار ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا دھند کا بھی راج برقرار تھنڈی ہوا چلنے سے لہور یہ ٹھٹرانے لگے آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان محکمہ موسمیات کی پیش کوئی بارش سے بجلی لیسکو کا ترصیلی نظام بھی تھنڈا پڑ گیا لیسکو کے 55 سے زائد فیڈرز ڈرپ کر گئے گڑی شاہو شادباغ کریم پاک بھاٹی گیٹ کے علاقے بجلی سے محروم لہور ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بھی موتل 17 پروازے منصوب 16 تاخیر کا شکار کراچی اور کوئیٹا سے لہور آنے والی چھے ٹرینے تاخیر کا شکار مسافروں کو شدید مشکلات تھا سامنا سردی برزے ہی لنڈا بازار میں بھی رش بڑھ گیا دکانداروں نے منمانے ریٹ مقرر کر لیے اچھی کوالیٹی کا کورٹ 700 سے 1100 روپے میں فروخت جیکٹ 800 سے 1500 روپے میں دستیاب تستی خریداری کے لیے آئے شہری پریشان کورے کے دھیروں پر بارش صورتحال مزید بگڑ گئی شہر میں صفائی کا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا شیرشاہ روٹ چائنا سکیم نسبت روٹ پر گندگی سے تاپون اٹھنے لگا ایلڈی اے پلازا کوئنس روڈ پر بھی کورے کے باعث کزرنا محال شہری تاپون زدہ محون میں فز کائے لاہور میں کرونا کے مزید تیرہ مریض دم توڑ گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو اکانوے نئے مریض بھی ریپورٹ ہوئے پنجاب میں پانچو چوبیس نئے کیسی سامنے آگئے لاہور میں چوراسی کرونا مریض وینٹی لیٹرز پر زیرے علاج ترجمان محکمہ سہت کی شہریوں کو احتیاطی تطبیر اپنانے کی ہدایت عالمی سطح پر تیار کرونا ویکسین نوے فیصد کامیاب قرار ویکسین مارچ دوہزار اکیس میں پاکستان پہنچنے کا امکان پہلے مرحلے میں ویکسین پرنٹ لائنرز کو لگائی جائے گی علام اقبال میڈیکل کالج کی وائرولوجسٹ ڈاکٹر فوزی آشرف کہتی ہیں کہ ویکسین ایم آر این اے کے جنیٹک کورٹ پر بنائی گئی ہے ویکسین لگنے سے قوت مدافت بہتر ہوگی انٹی باڈیز بنے گی موزی ووا کے پھیلاؤ کے باوجود ایس او پیس پر عمل نہ ہو سکا ذل انتظامیہ کے افسران کا مختلف مقامات کا دورہ ایس او پیس کی خلاوردی پر سترہ دکانیں اور ایک ریسٹورنٹ سیل گلوریا جین بٹ ریسٹورنٹ حافظ لال سویٹ شاپ بھی سربا موہر کر دی گئی ڈی سی لاہور کہتے ہیں کہ کرونا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر ہر صورت عمل درامت کروائیں گے لاہور میں کرونا کسار دینگی کا خطرہ بھی برقرار شہر کے مختلف اسپتالوں میں ایک سو چھالیس مریض زیر علاج ذل انتظامیہ کا دینگی سربینس کو مزید تیز کرنے کا فیصلہ ڈیو ہیل سمیتھ دیگر افسران کا اجلاس سال دو ہزار بیس میں مہنگائی نے ریکارڈ توڑ ڈالی آٹا چینی چکن ڈے اور سبز مسالہ جات عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئے 20 کلو آٹے کا تھیلہ 805 سے 1100 روپے تک پہنچ گئی 110 روپے تک پہنچ گئی انڈوں کی قیمت پہلی بار 200 روپے فیر درجل تک ریکارڈ ہوئی گھی اور خردنی تیل 288 سے 250 روپے کلو تک فروغ ہوا حکومتی ذمہ داران نے بھی مہنگائی کا اعتراف کیا میاں اسلام اقبال کہتے ہیں کہ مہنگائی کا ذمہ دار گھٹ جور کرنے والا مافیا ہے عوام کو ریلیف کے لیے ممکن اترامات اٹھا رہی ہے مسلمی مہنگائی کرنے والوں کی خلاف ایکشن کا فیصلہ وزیر اللہ پنجاب کی افسران کو قیمتوں میں استحکام لانے کی ہدایر کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر سے عمل درامت ریپورٹ طلب کر لی عثمان بزدار کہتے ہیں کہ اشیاء ضروریہ کے نرخوں میں ناجائز اضافہ کسی صورت برداشت نہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے فزارت عظمہ کوئی انٹرنشپ نہیں جو مریم اور بلاول کو سومتی جائے نواز شریف خود اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے لات لے رہے بلاول کو چاہیے مراد علی شاہ کے خلاف لانگ مارچ کریں پی جی ایم کی تینوں جماعتوں میں اختلافات ہیں آرسی پلی زرداری نے اس کی پہ دینے سے انکار کیا مریم نواز بغیر کچھ کیے وزیراعظم بننا چاہتی ہیں وفاقی وزیر سائنس این ٹیکنالوجی فواد شہدری کی پرسپانٹنس لاہور میں جالی شہد کی تیاری کا دھندہ بینکاب فوڈ آسورٹی کا بادامی باقے علاقہ میں چھاپا چبن کلو جالی شہد پکڑا گیا کینی گلوکوز پوٹاس پھول کی پتیاں اور کھلے رنگ برامد دولفن پورٹس نے شہر میں مردہ گوشت کی سپلائے ناکام بنا دی نشتر کلونی سے دس من مردہ مرگیوں کا گوشت برامت کر لیا لہور پریس کلپ کے سالانہ انتخابات کا پولنگ جاری پہلی بار ٹین گروپ مت مقابل پروگریسیف جرنلسٹ اور گرینڈ آلائنس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع عرشد انساری بابر دوگر اور عبدالمجید ساجید صدارتی نشست کے امیدوار سیکیٹری کی سیٹ پر زہد عابد رائے حسن انتہت زہد چودری مدے مقابل دوہزار پانچ سو چونٹیز میمبران وونٹ کاسٹ کریں گے پولنگ کامل شام سات بجے تک جاری رہے گا پینو گروپوں کے ہامی جیت کے لیے پورازم ہے اور بوڈی بیلڈنگ میں کون بنے گا مسٹر لہور محفل تھیٹر میں پاکستان بوڈی بیلڈنگ فیڈریشن کے جرے احتمام مقابلے دوستو سے رائے تنساسوں میں مقابلہ مقابلے دیکھنے کے لیے اس شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکر